السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کی ویڈیو کا لنک جو ہے اسی میری ویڈیو کے دسکرپشن پار میں پروائیٹ کر دیا گیا ہے آپ اس دسکرپشن میں جا کر لنک کے اوپر کلک کر کے کمپلیٹ واش کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اس ڈیپ سی پلس پر کلک کرنا ہے اور کیسے اس کو انسٹال کرنا ہے جب دوستو آپ یہ ڈونڈوڈ اور انسٹال کر لگے اور اس کے بعد جب آپ ڈیپ سی پلس پلک کو اوپن کرو گے اپنے بھائٹ کلر کی ہوجو پر پر کلک کرنا ہے叫ِ رویٹ ک raped apart اگر آپ اندرen者ی پر بکٹ کلک کرنا ہے ادھر آپ بنی meer ان سے پر چل دیا اپنا پر ایک option allows Danielle Richardson أدھر کی اوپر åپر کلک کرو گے تو آپ اس دوسفیت کی بالکل امپٹیرioni کی کوئت کا اتبائیر کریں اس کے بعد آپ کے سوال پر کلک کرنا ہے جا سوال پر کلک کرو گیٹ کنا ہے کے دوتر کمیٹ کے اندر دیکس ٹاپ пуپر اپنی ایسا ٹوکر کو پڑھ پڑھا دیں اپنی 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 عباس شکر کے حل کو پاکھی trim کہ یہاں breach ٹوکر کو پتہ ہوتا ہے یہ اپنی ست پڑھ اپ مجھchlagen یہاں جو رکھنا بھی ہو پڑھ جب عاینا ہے اور اب وہ آنی مسئلہerca سیciones ہمیں یہاں آپ پہ پورا رکھنا ہے آپ میں ک 결 layouts و نام سے آپ کو ویوج آئی بھیmaker کرنا ہے تو آپ بھی اپنی اگرices اپنی ست کے لئے ninja لیا ہی اس کو اپنے ختم کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کہنا ہے یہاں پہ وہ کوڈ لکھنا ہے جو میں کوڈ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ دوستو وہ کوڈ ہے جو آپ نے کوڈ یہاں پہ لکھنا ہے یہ لائن نوبر ون نہیں لکھنی یہ میں نے جسٹ آپ کی بتانے کے لیے کیا کہ یہ سینمنٹ سیس ون نیرو ون کی ہے اور آپ نے یہاں پہ لائن نوبر ٹو سے سٹارٹ کرنا ہے یہ سب سے پہلے ہیشن کروڈ آئیو سٹری میں ایک ہیڈر فائل ہے جو کہ انپوٹ آؤٹپٹ کے لیے یوز ہوتی ہے اس کے بعد یہ کونیو.h کنسول انپوٹ آؤٹپٹ ہے جو کہ کنسول انپوٹ آؤٹپٹ کے لیے یوز ہوتی ہے دوستو جیسے کوڈ لکھا گیا ہے ایسی آپ نے کوڈ لکھنا ہے کوئی چینجنگ نہیں کرنی یہ بات یہا رکھئے گا کہ جہاں پہ آپ میس ٹک کریں گے وہاں پہ آپ کی کوڈ میں گھڑ بڑ آ جائے گی تو کوڈ سیم ایسی ایسی لکھے گا اس کے بعد یہاں پہ یوزنگ نیمس پہ سٹینڈر ایک لائیبریری ہے یہ آپ نے انکلوٹ کرنی ہے یہاں پہ مین کا فنکشن ہے یہ مین کا فنکشن آپ نے لکھ لینا ہے یعنی جیسے میں نے لین لکھی ہوئی ہے ایسی لین آپ نے یہ جو فائل اب یہ بھی آپ کو میں نے کریٹ کروائی ہے ایمپٹی یہاں پہ آپ نے سیم ایسی کوڈ لکھتے رہا جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے بعد یہ مین فنکشن کی یہ بڈی ہے جو کہ اوپن ہو رہی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے سٹینگ ٹائپ کر کے ویریابل کریٹ کیا وی یو انڈسکور آئی دی کے نام سے جس میں آپ یوزر کی وی آئی دی سٹور کریں گے اور دین اس کے بعد آپ نے فلاو ٹائپ کے ساتھ یہاں پہ کیا بنائے ہیں ڈیفرینٹ ویریابل بنائے ہیں پہلا ویریابل ہے کمپیوٹر مارکس پھر دین کاما پھر اگرہ ویریابل ہے ماتھ مارکس پھر کاما پھر پاک سٹیڈی مارکس پھر کاما پھر ایم جیٹی مارکس پھر کاما پھر ٹوٹل مارکس کاما اینڈ ایبریج مارکس اس کے بعد ہم لکیا کیا ہم نے یہاں پہ سٹی آؤٹ کیا کہ انٹر یور وی آئی دی تم اپنی وی آئی دی بتا ہوا ہمیں وہ سٹین کر کے ہم اس سے یوزر سے اس کی وی آئی دی لے لیں گے اس کے بعد ہم نے اسی طرح جو ہے اس کی کمپیوٹر کے مارکس پوچھے اس سے then اس کے بعد اس سے میت کے مارکس پوچھے سی آؤٹ کروایا پھر سین کروایا then اس سی آؤٹ کروایا اور سین کروایا کس کے ساتھ ہے انٹر مارکس اور پاک سٹیڈی تو یوزر اپنے پاک سٹیڈی کے مارکس بتائے گا اس کے بعد ہم نے اس سے اس کے ایم جیٹی کے مارکس پوچھے تو وہ اپنے ایم جیٹی کے مارکس بتائے گا then اس کے بعد ہم نے کیا کیا ٹوٹل مارکس ایکوال ٹو کمپیوٹر مارکس پلس میتھ مارکس پلس باکسری مارکس پلس ایم جیٹی مارکس تو ان سب کو ایٹ کیا تو ہمارے پاس کیا آگے ٹوٹل مارکس آجے آگے اس کے بعد ہم نے ایبریج مارکس کیسے نکالیں گے اس کے لئے ہم نے فارمول لکھا ایبریج مارکس ایکوال ٹوٹل مارکس ڈیوائیڈ بائی فور کیونکہ چونکہ ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف کورس کتنے تھے چار تھے تو ہم نے ٹوٹل مارکس کو ٹوٹل پر ڈیوائیڈ کیا تو ہمارے پاس آگے ایبریج مارکس اس کے بعد ہم نے کہا کہ یا ٹوٹ کے ساتھ یوزر کو اس کا ریٹرہ دکھایا کہ یور ویو آئی ڈی تمہارا یہ ہے تمہارے ٹوٹل مارکس یہ ہیں ایبریج مارکس کتنے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کا گریڈ بتانا اس کا گریڈ کیسے نکالیں گے اگر جو ایبریج مارکس ہیں دوس triangular دوسPro دوسР 30 اگر 35 سے گریٹرا ریکوال ہے تو اپ گریڈ ای گریڈ ہوگا اگر 0 سے گریٹرا ریکوال ہے تو فیل ہوں گے آپ اس تران ایفریج مارکس کی رکارنگ اس پاس فائنلی لاسٹ پہ ایلس کنڈیشن لگی ہے جس میں میں لکھا ایفریج مارکس فائنلی لاسٹ پہ گرسی ایچ فنکشن لگا ہوا ہے ریٹرین 0 ہے اور لاسٹ پہ یہ مین کی بارڈی جو ہے وہ کلوز ہو رہی ہے تو یہاں تک دوستو یہ جو کوڈ تھا لائن نمبر 62 تک یہ سیم ایٹیز میں نے آپ کو سارا کوڈ دیکھنے دکھا دیا کوئی چیز ہائیڈ نہیں کی یہ سیم ایٹیز ایسی کوڈ آپ نے لکھنا ہے کوئی آپ نے چینڈنگ نہیں کرنی یہ کوڈ آپ لکھ رہے ہیں اور یہ کوڈ آپ نے کہاں لکھ رہے ہو یہ کوڈ آپ نے یہ جو میں نے فائلا بیبی آپ سے کریٹ کروای تھی یہاں پہ آپ نے یہ کوڈ سارا رائٹ کر لینا ہے ج جب دوسرے اس طرح آپ سارا کوڈ رائٹ کر لینا ہے تو امید ہے یہ کوڈ آپ نے لکھ لیا ہوگا یہ دیکھیں یہ کوڈ ہے آپ کا یہ کوڈ آپ کو سارا لکھ لیا ہوگا جب یہ کوڈ آپ دوسرے سارا لکھ لیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو کمپائل کر سکتا کرنا ہے یہ اوپر آپ کو تین کلر فور بٹن نظر آ رہے ہیں پہلا دوسرا ہے تیسرا اس کا کمپائل and run کا پہے کرقے ہوگا اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے گی آپ کی آوپوٹ لیکن اس کے لیے آپ اس کو پہ دیں گے اس کو وی آئٹ پوٹ، ایس کو بزار نگی ہے جیسے معلوم میں نے بھی UID بھی 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 انٹر کیا وہ مجھے CS کے مارک پوچھ رہا میں نے کہا دیا 45 وہ مجھے math کے مارک پوچھ رہا میں نے کہا 86 وہ مجھے پاکشدی کے مارک پوچھ رہا میں نے کہا دیا 91 اور اس کے بعد وہ مجھے MGT کے مارک پوچھ رہا میں نے مانوس کو کہا دیا 45 انٹر پرس کیا تو یہاں میں تک جو میری ایبریج مارک آیا وہ کتنے آیا 66.75 اور جو grade آیا ہے وہ بھی نیکٹیف grade ہے اوپر ویو آئی ڈ ہے، روٹل مارکس، ایمیلیج مارکس اور grade آ گیا ہے تو یہ دوستو آپ کا complete program 100% ready ہے تو میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کیسے آپ نے اس کو ٹائپ کرنا ہے کہاں پہ ٹائپ کرنا ہے تو یہ جب دوستو آپ اس کو فائل کو run کر لیں گے آپ کا 100% solution آ جائے گا تو یہ فائل آپ نے کہاں save کی تھی اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے فائل LMS پر کونسی اپروڈ کرنا ہے دوستو یہ جس پر اپنے code لکھا ہے اس فائل پر اس فائل کو آپ نے کہاں save کیا ہے دیکس ٹاپ پہ تو چلتے ہیں دیکس ٹاپ پہ تو یہ دیکھیں یہ دیکس ٹاپ ہے اس دیکس ٹاپ پہ دوستو اس طرح آپ اپنی ویو آئی ڈ کے ساتھ جب آپ اپنی فائل save کریں گے تو آپ کی دو فائل بان کریں گی ایک یہ اوپر آپ کی جس کو اوپر cpp دکھا رہا ہے یہ فائل ہوگی اور ایک یہ نیچے exe فائل ہوگی آپ نے یہ جو exe فائل ہے یہ submit نہیں کروانی LMS پہ بلکہ آپ نے یہ جو جس پہ cpp دکھا ہوا ہے اس کو کرتے ہیں ڈ.cpp فائل آپ نے یہ ڈ.cpp فائل جو ہے وہ کیا کرنی ہے LMS پہ اپ لوڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے اور ہاں اگر میں بھی آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ نے یہ ڈ.cpp فائل اپ لوڈ کرنی ہے مطلب ms word میرے پاس question فائل نہیں تھی مجھے یہ exactly نہیں پتا کہ آپ نے LMS پہ ڈ.cpp فائل اپ لوڈ کرنی ہے یا ڈ.cpp If you have contact miss word we can get into the file nhad ms word ڈ.cpp یہ co2 .c a c п ڈ.c . وا مجھے م. م. ڈ.c . ۔ ۔ مس اپنا رو نمبر اپنا ڈی اپنا نیم رکھنے کے بعد وہ سارا کوڈ یہاں پہ .cpp فائل سے سارا کوڈ کاپی کیا اور کپی کرنے کے بعد یہاں پہ لاغے ایسے کنٹرول وی دبا کے پیسٹ کر دیا تو اب اس ڈاک فائل کو اپلوڈ کر دیں گے تو مجھے یہ exactly نہیں بتا کہ آپ نے یہ ڈاک فائل اپلوڈ کرنی تھی تو میں نے آپ کو دونوں طریقے بتا دیں گے اگر آپ نے یہ ڈاک فائل اپلوڈ کرنی ہے ڈاک ڈاک فائل اپلوڈ کرنی ہے پھر یہ والی فائل اس کو پر cpp ڈکھا ہوا ہے جو آپ نے ابھی کوڈ والی فائل کی تھی یہ ہے .cpp فائل پھر آپ یہ والی .cpp فائل جو ہے وہ lms پہ اپلوڈ کریں گے Thank you so much guys take care Allah Hafiz